موسیقی اسلام علیکم ایف ایچ ایم ورٹ کی ناظرین کو زشانیہ سندھا جی گیا اسلام علیکم ناظرین آج میں جس بہاد و خاتون کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سلطانیت عثمانیہ سے قبل جو جدوجہد کی گئی کائی قبیلے کی اور ترکمان قبائل کی اس میں اس کا بڑا کردار تھا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں اسلحان خاتون کی اسلحان خاتون ترکمان چودار قبیلے کی ایک مضبوط ذہن رکھنے والے خاتون تھی وہ چودار قبیلے کے سردار جاندار بے کی بیٹی اور دو بھائیوں اور آر بے اور آلی آر بے کی چھوٹی بہن تھی اسلحان خاتون مضبوط آس صاحب کی مالے کے ایک رہنوہ خاتون تھی جس کا بڑا بھائی اور آر بے مسلمانوں اور اپنے قبیلے سے گداری کی وجہ سے ارطور غازی کے ہاتھوں مارا جاتا ہے تب ہی واقعات میں ایک ایسا موڑ بھی آیا جب اس کے والد جاندار بے کے مرنے کے بعد وہ ارطور غازی اور اپنے بڑے بھائی آلی آر بے کے مدد مقابل آنے ہیں اگرچہ یہ طویل ایسا نہیں ہے اس کے بعد آلی آر بے کی کفار کے ہاتھوں شہدت ہو جاتی ہے تو اسلحان خاتون نے چودار قبیلے کے قیادت بہت باہمت اور بہادرے سے کی اسلحان خاتون کا نکاح کائی قبیلے کی فوج کے سپے سلار اور نام و جنگجو ارطور غازی کے جانسار سپاہی ترغت علب سے ہوتا ہے اسلحان خاتون ترغت کی دوسری بیوی تھی ترغت کی پہلی بیوی آئیکس خاتون منگولوں کے ہاتھوں جل کر اس دنیا سے کوچ کر گئی تھی ترغت علب کی پہلی بیوی آئیکس خاتون اور اسلحان خاتون میں بہت بہت مماثلہ تھے حقیقت یہ ہے کہ دونوں خماتین لڑائیں میں ہیرہ ترغیز مہارہ تکتی تھی اور دونوں ہی اپنی شہر کی طرح غیرت کے ساتھ مسلمانوں کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئی شروع میں ایسا دکھائی دیتا تھا کہ اسلحان خاتون ارطور غازی کو پسند کرتی ہے وہ یہاں تک کہ اسے ایک ہاتھ کا کرز بھی دیا وہ ارطور غازی کے ساتھ شادی کے خیال کے بہت خوش تھی لیکن اس سے شادی کرنے سے کاثر تھی کیونکہ ارطور نے اسے مسترد کر دیا کیونکہ ارطور اپنی بیوی حیلیمہ سلطان سے بے انتہا محبت کرتا تھا ارطور غازی کے ہاتھ اس کے گندار بھائی اولار بے کے قتل کے بعد اس نے ارطور کے خلاف نفرت کو بھی اپنے دل میں پروان چڑھایا لیکن اپنے بھائی کے بارے میں حقیقت دریافت ہونے کے بعد وہ ارطور کے حمایت کرنے لگ گئی اور ارطور کے کہنے ہی پر توقت سے نکر کرے راضی ہوئی تھی اسلحان خاتون مسلمان قبائل کی بقا اور سعددین کوپیک کو اس کی گنداری کی سزا دینے کے لیے اپنے شوہر کو بغیر بتائیں کونیا روانہ ہوتی ہے جس کا مقصد سعددین کوپیک کو واصل جہانم کرنا ہوتا ہے جس میں وہ ایک حد تک کامیاب بھی ہو جاتی ہے اسلحان سعددین کو خنجر غم دیتی ہے مگر سعددین اپنا بچاؤ کرتے ہو اسلحان خاتون کے گردن پر وار کر دیتا ہے جس سے وہ شہید ہو جاتی ہے اسلحان خاتون مسلمان رہنما خواتی میں سے ایک ہیں جس میں بطور بیٹی بہن بیوی اور رہنما ہر جگہ ثابت قدمی اور دور اندیشی سے دشمنوں کو شکست دی سعددین کوپیک سلطانیت سراجی کا روم کے گندار کے دارے جس کی موت اسلحان خاتون کے خنجر سے ہی ارطور غازی کے ہاتھوں انجام پذیر ہوئی ترکی کے ڈرامہ سیریر ارطور غازی میں ترکی شہدہ کارا گلسو ملی نے اسلحان خاتون کا بہت بہتری انداز میں کردار ادا کیا گلسو ملی نے نامر پاکستانی ادھکارہ آئیزہ خان کے ساتھ پاکستانی ڈیزائنر ماریا بی کے سمر کریکشن کے لئے بھی کام کرنے کا مہادہ کیا تھا آئیزہ اور گلسو ملی کے بارے میں یہ خبر ہیں کہ وہ دونوں بہت اچھی سہریہ بن گئی ہیں گلسو ملی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بھی ترکش دنیا میں اپنا ایک الگ نام اور مقام رکھتی ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ترگت علپ اور ترگت بے کے حوالے سے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا اس لئے اگلی ویڈیو کو دیکھنے نہ بھولیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب کریں ویڈیو اچھی لگیں تو اس کو لائک کریں کامنٹ کریں اور اپنی دوستوں میں شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی